سگنٹ کی طلب ہوئی سٹا لگا لیا پہن کی طلب ہوئی چھالیاں چبالی اللہ کی قسم قبر کی خدائی میں ایک اچھ بھی زیادہ جگہ نہیں ملتی سر اس کنارے پہ پیر اس کنارے پر ہوتے ہیں اللہ اکبر اتنی سی جگہ جب کروٹ بدل نہیں سکتا فرشتے پہلے ہی آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کروٹ بھی بدل لینی دیں گے سانس بھی لینی دیں گے فرشتے سامنے آکے کھڑے ہو کر پھکار ماریں گے کفن کی ساری طلیہ پھٹ جائے گی میرے نبی نے فرمایا بیت کو قبر میں اتارنے سے پہلے سورہ بغرہ بڑو مسنون ولے اللہ اکبر ایک بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے کہتا لحلامی ذالکل کتاب اولہاری مفی ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے آمن رسول بیما انزلہ علی و کہتا لا یکلیف اللہ نفساً الاوسا اللہ کہتا ہے بس کر بس کر میں نے بوئی نہیں ڈالا اس نے بوئی ڈالا ہے میں نے تو اسے رحم مادر سے ایسا پاک کیا تھا میں تو اسے پاک ہی دیکھنا چاہتا تھا کیا میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا فجر کی نماز پڑے رات کے سارے گناہ ماف کر دوں گا زہر کی پڑے گا دل کے ماف کر دوں گا عشاء کی پڑے گا دل شاپ کے سارے ماف کر دوں گا جمعہ کی پڑے گا پورے ہفتے کے گناہ ماف کروں گا کسی غریب کے گھر روٹی پہنچا دے تیرے گناہ ماف کروں گا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تیرے گناہ ماف کروں گا کسی روتے ہوئے کو ہسا دے کسی دکھڑے دل کا مدعوہ مڑ جاؤ اللہ اکمر کسی میں سہارا کا سارا مڑ جاؤ کسی اندے کو رستہ دکھا دے رستے میں تکلیف دے چیز اٹھا دے کسی کو ہس کے دکھا دے کسی کی پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کر کے نکھا دے تیرے گناہ ماف کروں گا لا یکلیف اللہ میں نے بوجھ نہیں ڈالا اس نے ڈالا آمد الرسول بما انزل الیہی من ربی والمؤمنون یہ حافظ آپ پڑھ لے اللہ کا تعافظہ ٹھہر جا آر اس نو پڑھنے کی نوبت آئی آج پڑھ کے سنا رہے اس بدبخ سے پوچھ جو چیزیں تو اب سنا رہے یہ چیزیں تو قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی یہ تو باہر چھوڑ کے آ گیا اب بتا اس کی میری لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی اسے میری لڑائی سے کون بچائے گا اسے میرے تاپڑ تو ڈرون حملوں سے کون بچائے گا اولاد بچائے گی جسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی یہ بچہ بچائے گا جسے غسل کے فرض ہی نہیں آتے اللہ اکبر یہ چوتھے نمبر کا بیٹا بچائے گا جو باپ کے جنازے پہ میسیج کرتا ہوا آ رہا ہے باپ کی قرآن خانی پر جسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی باپ مرے میں تیل دن ہوگئے اسے گلولہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی یہ بچائے گا آو آو میں دانے جنگ لگ گیا سارے کے سارے قوم آجائے قبیلے آجائے میرے عذاب سے چھڑا کے تو دکھاؤ اللہ اکبر میرے عزیز و آبات لگے گی آجا اے میرا بندہ تو کہہ رہا تھا نا اے جہاں بٹھا اگلا کہہ ڈٹھا آہ پھر میں تمجھے یہ جہاں دکھاتا ہوں دنیا کے اندر تو کہتا تھا ہاں بروگاں دیکھا جائے گا اگر مجھے جہنم میں ڈالا اللہ اکبر اگر مجھے جہنم میں ڈالا تو تم چھڑھا دے نانا آجا تیل 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 کیڑے کبر سے نکلیں گے پہلا کیڑا کبر سے نکلے گا السان کے ماتھے پہ ڈسے گا اللہ اکبر میرے عزیز و مہا پہلا کیڑا کبر سے نکلے گا السان کے ڈالوں میں ڈسے گا سارا پانی آنکھ کا باہر نکل آئے گا اور کہا جائے گا اس آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا دوسرا کیڑا نکلے گا یہ سنڈی کے اندر پیٹ ناف کے اندر نگ مارے گا اللہ اکبر ساری اتڑیاں باہر نکل جائیں گی تیسرا کیڑا پیر کے اگوٹھے پہ ڈسے گا السان کے ماتھے تک جوڑ ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ یہ تری اوقات ہے لا اپنا مال جس کے پیچھے لا اپنی دو کان جس کے پیچھے لا اپنا کاروبار حکومت جس کے پیچھے مجھے بھول بیٹھا تھا میں تجھے کہتا نہیں تھا ہی آل الفلا میں رات کو کہتا نہیں تھا صلاة و خیر و ملو اے بندے مجھے یاد ہے ساری دنیا سیری کے دسترخان پہ ہوتی تھی تو موبائل کے سامنے ہوتا تھا اے میرا بندہ مجھے یاد ہے صبح صبح جب سگرن کے سونٹے آسمال کی طرح دھوہ پھیتا تھا مجھے غصہ تو بڑا آتا تھا میں تیری گردل مرور دیتا لیکن میں کیا کروں میرا محبوب میرے لئے تیرے لئے رو کے اتنا چلا گیا ہے میرے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا مبا کا اللہ علی وعدی مہو مردہ اے محبوبہ جب تک تیرا ہرے رگ کا روزہ مجھے نظر آتا رہا میرا مصرہ تھنڈا ہی ہوتا رہے گا اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامینا جز اللہ انہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ وآلو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعالی آل وآصحاب سیدنا ومولانا محمد صلاةً تکونو للنجات وسیلتاً ولعلو بالدرجات کفیلاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ حمداً کسیراً طیباً مبارکاً فی بسم اللہ الرحیم الحمد للہ وَنُمِنُ بِهِ وَنَتَبَكَّلُ عَلَيْهِ وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاةِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُغِلَّلًا وَمَنْ يُغْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَّا وَنَشَعَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَلَا نَزِيرَ لَوْا وَلَا بَزِيرَ لَوْا وَلَا مُشِيرَ لَا وَلَا مُعِينَ لَوْا وَلَا مِزْلَ لَوْا وَلَا مِسَالَ لَا وَنَشْعَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيَّنَا وَحَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَوْا بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا أَمَّا بَعَدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآهَاكُ وَوَجَدَكَ غَالًّا فَعَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لَقَدْ كَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَصِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درو شریف اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید تمنہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے گر ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جائے جس کام کے لئے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے اگر حق بات کہتا ہوں مزاہ الفت کا جاتا ہے گر خاموش رہتا ہوں کل جاموں کو آتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود کو چھے بتا تیری رضا کیا ہے انتہائی میرے واجب الہترام بزرگو عزیدو دوستو اللہ دبارک و تعالی نے ہمیں انسان بھی بنایا اور انسانیت کی پہنجان بھی نصیب فرمائی انسانیت یہ نہیں پشوشے کے آگے کھڑے ہو جانا اور اپنے چہرے کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا یا آٹھ دن کے بعد چہرے کو سوارنے کے لیے کسی سیلوم کا یا بیوٹی پالر کا سہارا لینا انسانیت اپنے کردار پر جم کر اچھے برے کی تمیز کرنا انسانیت اللہ کے قانونی دائرے میں رہ کر اللہ اور اس کے حبیب کی پہچان کرنا وگرنہ زندگی تو انسان کے ساتھ اللہ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا اور وہ ساری کی ساری اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اپنے مقدر کا رزق کھا رہی ہیں کسی کو اللہ سبزیوں کی صورت میں کسی کو اللہ گھاس کی صورت میں کسی کو اللہ گوش کی صورت میں کسی کو پینے کی صورت میں اللہ تعاف فرما رہے ہیں اور اس کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی دوں گا تو رزق کا بندوبست میرے ذمہ اور دکانوں میں کاروباروں میں فیکٹریوں میں ملوں میں تلاش نہ کرنا رزق میں نے تمہارا سجدوں میں چھپا رکھا ہے زمین پہ سجدہ کرو گے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ دروازِ رزق کے آسمانوں سے کھولوں گا اب ایمانداری سے بتلاو کوئی اور چابی تعلے کو لگائے تعلہ کھولے گا اگر زور لگائے تو خراب ہوگا اگر زیادہ زور لگائے تو کنڈی اور تعلے دروازے کا نقصان ہوگا بس ہماری مثال یہ ہے ہم چابی اور تعلے کو لگا رہے ہیں چابی کشی اور تعلے کی تھی لگ کشی اور کر رہی ہے جیسے دوسری چابی سے تعلہ نہیں کھلتا اللہ کے راستے سے ہٹ کر جتنا مرضی کاروبار چبکائیں رزق دروازے پر نہیں آئے گا نماز پر رزق کی تنگی ختم کرنے کا فیصلہ رزق دینا کا فیصلہ اب کہیں بھی دوڑو کہیں بھی دوڑو تھک جائیں گے اللہ کے فیصلے کے بغیر اور اس کے خلاف چلیں گے اللہ تھکائیں گے پریشان کریں گے جیسا وہ ہو رہا صبح سے نکلتے ہیں شام تک کتنی بدنصیبی کی بات ہے جن کے لئے پورا مہینہ چالیس پچاس ہزار کماتے ہو ان کے ہاتھ کا نصبح کا ناشتہ نصیب ہوتا ہے نارات کو کھانا کبھی آپ نے غور کیا رات کو گھر آئے سانن پک گیا روٹی پھر بھی وزار سے لے کیا ہے تو پھر یوں کرو ان کی مورتیاں بنا کر کوئی اونچی جگہ انہیں بٹھا دو صبح بھی سجدہ کیا کرو شام بکیا کرو کپڑوں کا دھونا شہر کے اس کے لئے کھانا تیار کرنا عقل کی بھی صفائی ہوتی ہے نسل کی بھی صفائی ہوتی ہے اب یہ گھروں کے اندر رواجی ختم ہو گیا ضروریات زندگی کو خواہشات کے درجے میں لائے اللہ نے ضرورت کی چیزوں کو مہنگا کر دیا دال روٹی پر گوشت کے سالن پر گزارا ہوتا تھا شادییں بھی آسان تھی پروگرام اور گھر کا نظام بھی آسان تھا جب چلا بوہے سسٹم جب چلا پرہیڈ اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا تو پھر کرزوں کے بوجھ میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا شادی اتار کرنے کے لیے ساری زندگی کمایا پھر شادی کا کرز اتارنے کے لیے ساری زندگی کمایا نتیجہ صفر بٹا صفر نکلا اولاد کی خوشیوں کے دن آئے باہر کا ویزہ لگ گیا ابھی کچھ دن پہلے جب ہم مقام بدر پہ گئے تو عشاء کی نماز ہمیں وہیں ہو گئی تو نماز احرام کی حالت میں تھے مدینہ شریف سے آ رہے تھے عمرے کے لیے یہ غالباً پہشل ہفتے کی بات ہے تو جیسے نماز کے لیے مسجد کے قریب آئے تو کچھ ڈیری غازی خان کے کورٹ شٹے کے ساتھ ہی مل گئے جانتے تھے میں انہیں نہیں جانتا تھا لیکن انہیں بہت بڑا بدر میں دستر خان ہمارے لگایا میں نے ان سے ایک بات عرض کی میں نے کہا یار کوئی عقل کی بات وقت نہیں میرے لیے دعا کرو میں نے کہا کوئی عقل کی بات ہے شادی کے لیے گھر گیا نطفہ کوک میں چھوڑ کے آ گیا بچے جوان کوئی در پر کوئی ٹھوکرے کوئی عزت کوئی کہیں یہاں پڑا ہے میں نے ایک مولانا صدیق صاحب میں نے ایک بات کا تجربہ حاصل کیا کہ تمہارے چاہنے والے جتنے بھی کسی ملک میں کہیں کاروبار یا جزق کے لیے جائیں تو یہاں بیٹھ کے ان سے ڈیمانڈ نہ کیا جو انسان گھر کے اندر چائے کی پیالی کچن میں نہیں رکھتا ہم نے وہاں ان کو لوگوں کی جوتیاں اٹھاتے دیکھا صرف سعودیہ میں نہیں اور ملکوں میں کے اندر آپ یہاں سے فرمائشیں یار کیا حال ہے میرے جی اچھے چیز لے کے آنا جو طوفہ تجھے پسند لے کے آنا وہاں ریالوں میں پونڈوں میں ڈالروں میں بات ہوتی ہے یہاں کے ستر پیوان کا ایک رپیہ میج نکل جاتا ہے لوگوں کا کمائی کرتے کرتے اور یہاں بیٹھ کر مزے لینے والوں کو رتی برابر خیال نہیں آتا کہ میرا باپ تیس سال سے میرا بھائی پچیس سال سے بار ہے کہاں رہ رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے لوگوں کے سمام ہم پتہ نہیں کن جتن سے کن پاپڑ بیل بیل کے وہ ہمارے لئے جب وہ ایک سال کے بعد آتا ہے تو سب کی نظر اس کے چیرے پہنی ہوتی بکسوں کے اوپر ہوتی ہے اور یہی حال ہمارے جس بیوی کو لو میریز کر کے تم لا اور یہ بڑی تم غلطی پر ہو میرے پیارو موبائل بری شہ نہیں ہے بہت اچھی چیزیں اس کے ذریعے مجھے دنیا کے اکتر ملکوں کے اندر اس وقت مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی جب ایک جگہ مجھے کہوارڈ ملا اور اعلان کیا کہ آپ کو دنیا کے اکتر ممالک اندر سنا جاتا ہے اور اس کی مثال میں نے ان دن الحمدللہ حرم میں دیکھی اتنی دنیا اتنی دنیا میرے خیال سے دو دن ہمیں پیسے لے کے بزار سے کھانا لینا پڑا گیارہ بندوں کو جدہ ائرپورٹ تک البے پتہ نہیں کیا کیا لوگ لے کیا ایک خجورے پیسے ریال میں ویلچیر پہ بیٹھا ہوا تھا بھائی سرماویہ احرام کی حالت میں میں جا رہا تھا جورانہ ایک عورت قد لمبا وہ آکے ایسے کھڑی ہوئی جیسے مجھے لگا کہ کوئی مانگنے والی ہے ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا یہ یہ پچھلے بھت کی بات ہے آخری عمرہ بار جب مدینہ شریف سے آئی تو میں سمجھا مانگنے والی وہ میری گھر والی سے کہن لگی یہ عبدالحنان سیدھی کی ہے نا اس نے کہا ہاں ہے وہ ایسے اچھلی بچہ اچھلتا ہے میں نے کہا کیا آپ پوچھا کیا آپ کا نام پوچھ رہی ہے وہ جلدی سے گئی مجھے نہیں پتا لگا اس نے اتنے بڑے پونڈوں کا پھیکٹ نکالا اور یوں میری گاڑی کیوں اس طرح اس طرح اس طرح جب گاڑی کے اندر ہم بیٹھ گیا اس طرح اس طرح دنیا مجھے دیکھے میں خود میں نے کہاں سے تکی میں کبھی پونڈ دیکھے تو میں بھی کہوں یہ کیا چیز پھیک رہی میرے اوپر تو جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے کابو کیا میرے سمیت اوپر اوپر سے طرح کہتا ہے نا 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 کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لیکن اندر لکھنو کے حضرات میرے پاس آئے ابھی میرے شاید پاس ہی ہوں پانچ سو روپیہ سو روپیہ میرے ہاتھ چھو میں پیسے رکھیں میں نے کہا شکر ہے یہ پاکستان والا معاملہ یہاں بھی ہے یقین جانے کوئی ڈالڈر کوئی پونڈ مدینہ شریف کے اندر میں رکھ پاسپورٹ لے لیا حجوم تھا میں نے ڈالڈر شاید علی عید صاحب بیٹھے ہوئے تھے گائے بائزرات انیر جرندری صاحب یہ گزر گئے اب لوگ میرے پاس آ رہے تھے دور سے دیکھتے تھے بھاگتے دور سے دیکھتے بھاگتے پھر میں نے دعا ایک جگہ کرائی باب السلام میں قباہ میں باب الرحمت پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری دیکھا ہے پھر ڈالڈر شاید صاحب نا سن رجمہ ہی بیٹھ گیا حجوم اکٹھا ہوگیا سیائی والے آگئے وہ نے جلدی سے کارڈ نکالے حج پاسپورٹ اب میں انہیں کیا کہتا میں نے بھی دی میں نے کہا میں نے فکر نہیں جن کے پاس آئے ہیں مہمان ان کے ہیں میں کیا ضرورت ان کے ہوتے ہوئے کس کی پریشانی میں نے کہا باستہ میں دیکھ اس نے فورا موبائل پر ٹکیا وہ نے کہا شیخ قبیر پاکستان عبد الحنان صریب دیقی میں نے کہا دی وہ نے کہا دو کام نہیں کرنے ایک حجوم اکٹھا نہیں کرنا ایک چوم چوم نہیں کرنی یہ باہر ہی جا کے کرنا پڑے مولنگ کے اندر میں نے کہا پھر مجھے پیر امی شاہ مسکین پوری نے فرمایا فرمایا بس پگڑی اتارو چہرہ لپیٹ کے حرم میں جائے کرو سختی بہت ہے تو پھر میں دو دن حرم میں گئے نہیں باہر سے نماز پڑھتا رہا تو یہ میں کیفیت آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں آپ وقین کریں آج کا دین میری مصروفیت کا میں نے ساڑھے دس بڑے تقریباً وضو کیا ابھی پھر میں دوبارہ مجھے وضو کی حاجت ہوئی اتنی اگر اپنی حیثیت اور اوقات کو دیکھوں تو شاید آپ میرے پاس بیٹھنا گوارا نہ کریں لیکن اللہ کی شان کو دیکھوں تو بڑے بڑے جوتیوں میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں یہ ساری اللہ کے دین کی برکت یار پیسہ ہی کمانا ہے نا انسان کس لیے کماتا ہے روٹی کپڑا مکان اللہ نے وہ دے دیا نہ میری کوئی دکان نہ مولی صاحب کے کاروبار یہ ایک مسلح اور محراب اور ممبر ہے دین کی برکت اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ وہ کھلائیں گے جو بادشاہوں کے دسترخان پھلیں یہ بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آئے گی دیر سے اتنوں کمارے ہو برکت ہے اور رونا پڑا ہوا ہے عورتیں تک کمائی کر رہی ہیں بچیاں تک گھر کے اندر سلائی کر رہی ہیں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے ہفتے میں ایک دن گھر میں خوشگوار موڑ گزرتا ہے چھے دن گزرتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں اس نے شروع کی وہ کہتے ہیں اس نے شروع کی رات کو لیند آتی مستر پھر اولاد کی طرف دیکھ کر ہسنے کو دل کرتا ہے کہ رونے کو بیٹیوں کی حالت اور بیوی کی حالت اس کی زبان درازی کو دیکھ کر مرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیوں گھر میرا حکومت غیر کر جائے جب اللہ کے دین سے دور ہوں گے نبی کے طریقوں کا مزاق اڑنے لگے گا اور ضرورت کی چیزیں خواہشات کے درجے میں آ جائیں گی تو اللہ جللہ شانہو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گا وہ مسیبتیں بھی دروازے پر آئیں گی جن مسیبت اور پریشانیوں کے بارے میں کبھی وہمت گمان نہیں ہوگا اور ان ساری پریشانیوں سے نکلنے کا ایک حل ہے وہ حل کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مائی اس کے علاوہ دگے کھاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ کامیابی ملے گی حضور کی طبعہ میں ملے گی کامیابی دنیا کی خیر ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اپنے دور کا وہ انسان تھا جس کے قبضے میں سیدہ زنیرہ تھی لیکن اس عمر کو اس وقت جہالت ان کی پہچان تھی اور جب عمر عمر بنا اللہ اکبر مسید نوی کے دو راستے تھے ایک صحابی کے گھر کے شام کا وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سارے معاملات اور مصروفیات سے فارض ہو کے بیٹھے تھے اب گھر کی طرف سلنے کا ارادہ تھا ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا عمر مجھے آپ سے یہ کام ہے اب ایک بندہ جب سارا دن اتنے کام کاج میں تھک جاتا ہے وہ کہتا ہے یار تجھے بھی ابھی یاد آیا ٹکنے تو دے مجھے سانس تو لینے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کام سے فارغ ہوئے تو ایک شخص انہیں کہا عمر میرا یہ مسئلہ ہے آپ کے ہاتھ میں تھا در رہا آپ نے اٹھایا انہیں کہا تجھے اب اٹھائیں ملا پہلے کہنا تھا تجھے نہیں پتا سارے دن سے عمر تمہاری خدمت کے لئے بیٹھا ہے کوئی دیکھ تب اٹھا کے چلا آتا ہے حضرت عمر کی للکار شیطان بھاگے حضرت عمر نے فرما عمر شیطان آیا اور کہہ رہا ہے کہ جب نبی کے عمر نے کلمانی پڑا تھا تو موج مستی تھی ہر جگہ بھاگ دوڑ جب لگاتا پھرتا تھا جس دن سے عمر نے کلمہ پڑا پہلے میں گلی کے کونے پہ جھانکتا ہوں اگر عمر نظر آتا ہے تو میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں تو عمر کا غصہ آنکھ کی گھوری پورا کفر ڈڑتا ہے اور آج بھی ڈڑتا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ عمر ہے نہیں عمر کے غلام ہیں الحمدللہ آج بھی دنیا کا کفر لرستہ ہے اللہ نے عمر کے نام میں رو بھی ایسا رکھ دیا معاویہ کے نام میں رو بھی ایسا رکھ دیا صدیق میں جلال ایسا رکھ دیا عثمان کی وفہداریوں میں کمال ایسا رکھ دیا کہ آج بھی کفر ان کے ناموں سے کامتا ہے کو الحمدللہ حیات عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مکامینا چل بھاگ جا سائل اپنے گھر کی طرف جانے لگا جناب عمر رضی اللہ تعالی نے کو خیال آیا اے عمر یہ تنہیں کیا کہہ دیا ایک انسان غلطی کر جائے غلطی پر اسے ندامت آ جائے غلطی پر احساس ہو جائے سمجھ لو کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے آج ہماری حالت یہ چوری بھی کر رہے ہیں سینہ زوری بھی کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا ایسے میں نے کونسا گناہ کر دیا سلام آیا مصیبت آئی میرے عزیزو اتنی انداد آنے کے باوجود بھی لو کہتے سلام آیا مکام تباہ ہو گئے مثال یہ تو وہ ہے ماں غصے میں تھپڑ مارے تو دس مرتبہ پیار کرتی ہے لیکن بچہ مار کو یاد رکھتا ہے پیار کو بول جاتا ہے فرمایا میرا بندہ اگر پانی کا عذاب یا پانی کی پریشانی آزمائی تیرے پر آئی تو پوری دنیا کو تیری انداد کے لیے میں نے کھڑا بھی تو کر دیا اللہ اگر تیری فصل کو تباہ کر دیا تو پوری دنیا کی زمینوں سے فصل کو اتار کے تیرے دروازے پر بھی پہنچا دیا ہے کہاں کراچی ہے کاتونسا ہے کہاں کراچی ہے کڈے نا اسمیل خان ہے کہاں کراچی ہے پٹی دن ہے بھریا روڈ ہے ٹنڈو اللہ یار ہے اے میرا بندہ انسانیت کے ناتے میں نے تیری دو روٹیوں کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے یہ تجھے یاد نہیں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا فوراں اس کے گھر کے طرف اقتلف چلنے لگے حتیٰ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے پر پہنچ گئے جب وہ سائل حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے پاس سے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اب مسیح نوی کے محرام میں چلے گئے وہ سلے کی جگہ پر چلے گئے اور اپنی داڑی مبارک کو دونے ہاتھوں سے پکڑ کے جو جوڑنے لگ گئے کہ عمر آج تجھے کیا ہو گیا آج تو اپنی اوقات مول گیا تو وہی عمر ہے جس کا باپ اونٹ کچھرانے کے لیے باندھنے والے رسے لے کے کھڑا ہوتا تھا تجھے مارنے کے ہی سارے کیا کرتا تھا آج عمر تو اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگوں کی خیر خواہی بھول گیا تو عمر نگے پہن مسیح نوی کے دروازے سے روکتے ہوئے نکلے اور اس کے دروازے پہ پہنچ گئے جا کے دروازے کی کنڈی بجائی اندر سے آواز آئی میاں کون ہے کہنے لگے میں تمہارا نوکر تمہارے دروازے پر آیا گھر والی پہچان کے کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے عمر تو یہاں آ گیا میرا گھر والا تو ضروری کام کے لیے تیرے پاس گیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس گھر کی دیوار کے سارے بیٹھ گئے اللہ اکبر اے ساروے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہنے لگے عمر محتمیت نظر نہیں آ رہی اے عمر تیرے جسم پر زخم نظر نہیں آ رہا کس چیز نے تجھے رولا دیا کتنی دیر میں صاحب مکان بھی آ گیا تو عمر ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کڑے ہو گئے کہ میں نے دررے کا عصارہ کیا تو بھی مجھے دررے کا عصارہ کر دے جس زور سے میں نے تجھے ڈانٹا تو بھی مجھے ڈانٹ لے آج بدلہ لے لے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عمر بدلہ دے عمر اللہ کے دربار میں عمر سے اگر بدلہ لے گا تو عمر خدا کے دربار میں بدلہ نہیں دے سکے گا یہاں تو کوئی بندہ کسی کو کہہ دے یار یہ میرا معامل ہے اچھا اگلے جہان لوں گا کہتا چل ادھر پرستہ لے اگلے جہان دے دینا میرے عزیزو ایک چوری دوسرا موزوری کر رہے ہو اللہ کی قسم اگلے جہان کسی نے دیکھا کوئی نہیں یہ وہ جہان ہے کہ جس جہان کو بیان کرتے کرتے امام علمیہ کی داڑی سفید ہو گئی اللہ اکبر کجر مبارک سے باہر تصریم لے کے آئے رحمت والے نبی کے یوں بال مبارک سفید دیکھے اب وہ حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے برداشت نہ ہوا کملی والے اندر گئے تو سارے باگ آپ کے کالے تھے بہت تصریم لائے یہ کونہ سفید کیوں ہو گیا اور میں ابھی جبرائیل ملاقات کر کے گیا جہنم کی ہول ناکیا سنا کے گیا سن کے میں محمد کی داڑی کے بال سفید ہو گئے پہچانتے کوئی نہیں تھے اللہ اکبر میرے عزیزو آج کلمہ ہمارے پاس ڈالر کے بدلے نہیں آیا کون کے بدلے نہیں آیا یہ کلمہ صرف بارن ابی الاول کے لئے نہیں آیا اے شب براد کے لئے نہیں آیا یہ یک محرم الحرام سے لے کر دس محرم الحرام تک حضرت حسین کی نیاز کے لئے نہیں آیا رب اکبر کی قسم ہے اسلام کو یہاں تک پہنچانے میں کچھ اسلام کے کارکون ایسے ہیں کہ جن کی زندگی حالات کو سنو رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں علمی میرے عزیزو سب سے پہلی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے جانی ساروں میں سیدنا سیدی کے اکبر ہے دوسرا جانی سار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تیسرا جانی سار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چوتھا جانی سار سعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چار افراد ایک گھر کے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن یاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عزیفہ مخزومی کی کنیسی اللہ اکبر حضرت یاسر اپنے بھائی مالک کے ساتھ اور حارس کے ساتھ یمن سے اپنے بھائی کو جو عقل سے پیدل تھا مقفوض العقل تھا اس کو تلاش کرنے کے لئے مکہ میں آئے دونوں بھائی بابی اس یمن میں چلے گئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ گئے ابو عزیفہ سے آپ کی دوستی ہو گئی اس دوستی کے مینہ پر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ حضرت یاسر سے کر دیا گیا ابو عزیفہ کا انتقال ہو گیا بدہ گلانے نبوت ہو گیا یا ایوہ النار پولو لا الہ الا اللہ آگئی وہ ذات و حسنی جو بندوں کا بندوں سے تعلق توڑ کر اللہ سے جوڑنے کے لئے آیا سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار افراد ہے اللہ اکبر سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قنیز ہے یہ اللہ اکبر سیدہ سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا حضرت یاسر نے کلمہ پڑھ لیا امار نے کلمہ پڑھ لیا عبداللہ بن یاسر نے کلمہ پڑھ لیا ایک ان کے بھائی حریس بن یاسر یہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اما سمیہ کہلے گی او لوگو میں تو گھر کے اندر بیٹھی تھی اچانک میرے گھر کا دروازہ بجا میں نے دروازے کے کواڑ کھول لیے میں نے دروازہ کھولا دیکھا مکہ کے عباس نوک میرے دروازے پکڑے سردارانِ قریس میرے دروازے پکڑے رقبہ بن ابی مرید میرے دروازے پکڑے آس بن ماہی میرے دروازے پکڑے امیہ میرے دروازے پکڑے ابنِ خلق میرے دروازے پکڑے ابو جاہل میرے دروازے پہ کھڑے اللہ اکبر کوئی میٹھائی نہیں لے کے آیا کوئی گوش کا سالن نہیں لے کے آیا گائیں کی سارے کھال لے کے آگئے میں کبھی کھال کو دیکھوں کبھی ابو جاہل کے موں کو دیکھو ابو جاہل آگے پڑا اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک کے مار دیا کباب داندے کا دین چھوڑ کر اللہ اکبر یہ دین اپنا لیا کھائے ہمارا کی کسی اور کے گائے کا مکہ کی گلیوں میں گسیٹ کر مجھے مکہ کے چونک میں لاکے ڈال دیا پھر مکہ کے نوجوانوں نے ہم سارے خاندان کو گائیں کی کھالوں کے اپلٹا کے کھالوں کو سی دیا جب بارہ ایک بجا مکہ کے پہاڑ آگ برسانے لگے تو ہم ایک ایک کو اٹھا کر مکہ کی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اپلٹ دیا ادھر کھال کے اندر ہیٹ بوزی کھال گرم ہوتی ہمارا چپڑ ادھر کے زمین پہ گرنے لگ جاتا اللہ اکبر سیدہ زنیرہ کی بھی حالت ہو رہی ہے کہنے لگی اللہ ہوا نہیں تقریب تھا کہ جانے نکل جاتی لیکن ایک مرد قلندر نے ہمارے ایمان کو جلا دینی ہمارے ایمان کو طاقت دینی وہ کون تھا امشیق بلال رضی اللہ تعالیٰ دو بھائی ابن خلم رسیوں سے مار رہا تھا امیہ بن خلف آ گیا کہنے لگا کیا کر رہے وہ نے کہا یہ مانتا کوئی نہیں میں مار مار کے تھک گیا لیکن یہ باز نہ آیا اللہ اکبر امیہ نے اپنے ہاتھ میں رسی لے لی اور حضی بلال کہتے میرے گلے کے اندر ڈال دی اور ڈالنے کے بعد بل دے دیا ایک سیرہ ایک بھائی کو پکڑا دیا ایک سیرہ ایک بھائی کو پکڑا دیا دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا باؤں میرے موں کے اوپر رکھ دیا میری گردن کے اوپر رکھ دیا اور دونوں نے جم زور لگایا میری آنکھیں بیبار نکل گئی میری زبان بیبار نکل گئی میرے کانوں سے خونہ نے لگ گیا اللہ اکبر جب مارا تو جب میری آنکھ سے آسو نگل ابو جھال کہنے لگا ہٹو بچو ٹھہر جاؤ اس کا رونا بدلائے یہ ہار گیا اور مکہ کا کفر مکہ کی مار جیت گئی بلال امشی رضی اللہ تعالیٰ نو اور جب سانس ملا کہلے آہ مکہ کے ابو جھال تجھے کس بیوکوں نے کہا دیا کہ بلال ہار گیا میں تو سانس اس لیے لے رہا ہوں میں تو آنکھیں اس لیے کھو رہا ہوں کہ مارنے والے کم ہے مار کھانے والا اکیل ہے سارا مکہ بلالے مردوں کو بلالے عورتوں کو بلالے بچوں کو بلالے بھولوں کو بلالے طاقتوروں کو بلالے سب کو بلا مارو کتنا مارو گے تو مار مار کے چمڑا تو دھیڑ کرتے ہو تو مار مار کے بلال کی روح جہاں تو نکال سکتے ہو لیکن سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے ہو اللہ وقت کرو جو تم نے کرنا ہے اما سمیہ کہتی ہے بلال کی طرف سے ابو جہاں لٹا اور میری طرف آ گیا ایک برچی چھوٹی سی اس کے ہاتھ میں تھی اور میرے سامنے لانگریوں کر کے گھومانے لگ گیا میں نے کہا کیا کرے گا آئی تجھے وہ صدا دوں گا قیامت تک کوئی ایسی صدا دینے کا سوچے گا نہیں اپنے غلام کو اشارہ کیا وہ دو اونٹ سامنے سے لے آیا بھائی سمیہ کہتی ہے ایک اونٹ میری دائی طرف کھڑا کر دیا دوسرا میری بائی طرف کھڑا کر دیا اور میرے پیروں کو اونٹوں کے پیروں کے ساتھ بان دیا اور ہلکی سے یوں چوک ماری ہلکی سے ایڈ لگائی اونٹ یوں کر کے بھدکنے لگے میری طانقے درمیان میں سے چھرنے لگیں اور شرم گاہ پر برچہ لے کے کھڑا ہو گیا سیدہ سمیہ کی رونی نکل آئی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اللہ اکبر کہنے کا سمیہ بتاو کیا ارادہ تیرا رونہ کمزوری بتا رہا یا ایمان کی حرارت بن لارا ہے کہا آہ بد وقتا تیرے لیے نہیں رو رہی میں تو اللہ کے دربار میں رو رہی ہوں اے سمیہ بتا کیوں رو رہی ہے اللہ اکبر کب پتنی ساس ملے گی نہیں ملے گی پتنی زمین سے اٹھایا جائے گا کہ نہیں جائے گا الہی میرے ایک آرزو پوری کر دے میری ایک تملنا پوری کر دے الہی جا پنی کا عالم ہو اس کا ظلم ہو سی تم ہو جان میری نہیں کر رہی ہو برچی اس کی ہو شرم گاہ میری ہو تاں کے میری چند نہیں ہو الہی تیری بلدی چرے دربار میں رس کرتی ہے آخری وقت ہے ان آنکھوں کو کملی والے کا دیدار کرا دے یا اللہ میں تیرے سے اولاد کی بھیگ نہیں مانتی میں تیرے سے کربار مکان نہیں مانتی بس میرا اراد ہے کہ جب میری ساس لکر رہی ہو تو تیرے کملی والا میرے سامنے کھڑا ہو اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا سمیہ سے مالک تو پوچھے گا اے سمیہ کیا لے کے آئی جولی جھاڑ کے دکھا دوں گی آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی کونگی جولی عملوں سے خالی لے کے آئی اور آتے بے آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آگئی یہ جو غلامی رسول کے نعرے لگ رہے ہیں یہ عورتیں جنت بجانے دے گی مجھے کسی کی مخالفت کی عادت نہیں نہ میرا ایسا مزاج ہے کیونکہ ہر کوئی مجھے یوٹیوب پر سنتا ہے یہ بھی غلامی بلال سامنے آکے کھڑا ہو جائے گا جاؤ جاؤ اہد کے میدان میں جا کے دیکھو اللہ اکبر ستاصر صحابہ ایک قبر میں پڑے ہوئے ہیں ستاصر صحابہ کی قبر ایک ہے دو ایک قبر میں ہے عبداللہ بلجاش رضی اللہ تعالیٰ نو مصبی بن امید رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے لئے ایک قبر ہے اور پورے آہاتے میں میرے عزیزوں تین کم ستر صحابہ اکرام ہیں اور ایک نبی کی آنکھوں کی تھندہ قرام کر رہے ہیں وہ کون ہے سید شعادہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے رب اکبر کی قسم ہے اے میرے نبی چچے کو نسبت ملی چچے کی نسبت سے پہاڑوں کو نسبت مل گئی اللہ اکمار اس جگہ کونی سبقت مل گئی یہ وہی چچے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے چچا میں تیرے ٹکڑوں کو ایسے چھوڑ کے چلا جاتا اگر مجھے اپنی پھمپی کا فکر نہ ہوتا اے میرا چچا میں تیرے ہاتھ پیرے پیر تیرے ہونٹ تیرے ناک تیرے آنک میں ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ترکتے چریند پریند آتے تیرے عذاب کو اٹھا کے لے ڈاتے قیامت کا دن ہوتا اللہ پوچھتا حمزہ تیری ناک کہاں چلی گئی تیری آنک کہاں چلی گئی تیرے ہوت کہاں چلے گئے مالی کے قائنات اللہ اکبر پرندے گواہی دیتے یہ حمزہ تیری راستے میں شادت کا جام لے کے آیا وہی میرے عزیزو کون پڑا ہوا ہے عبداللہ بن عمر بن جبور عزی اللہ تعالیٰ جس کے بیٹے میدان میں قبول ہو گئے جس کا سالہ میدان میں قبول ہو گیا ان کی گھر والی آئی اللہ اکبر دروازہ بجا عبداللہ بن عمر بن جبور لنجہ صاحبی ہے ایک تو لنگڑا ہوتا ہے بساکھی لے کے چلتا ہے علماء اکرام نے فرمایا تو لنجہ صاحبی تھے ہاتھ زمین پر رکھ کے چلا کرتے تھے کپڑے پل کے ساتھ تنگوں میں جان کوئی نہیں تھی اپنے ہاتھوں ہاتھ زمین پر رکھ کے چلا کرتے تھے جب یہ گھر آئے اس کی بیوی نے یکر کے موں کے اوپر کپڑا ڈال لیا دیوار کی ہوتھ میں چلی گئی کہنے لگی تیرے گھر آنے سے پہلے تو کیوں نہیں مر گیا یا میں کیوں نہیں مر گئی آپ اللہ اکبر کہنے لگے گھر والی کیا بات ہے معذوروں پر تو جہاد فرض کوئی نہیں کہنے کی معذوری تو اپنی جگہ ہر گھر کا دروازہ بجا کسی کا گھر والا گھر میں نہیں ہے سوائے میرے گھر والے کے اللہ اکبر ہر کوئی شہید کی بیوہ بنے گی لیکن میں نے مجھے یہ عزاز نہیں ملے گا بتا کل کیا بھولے کے میں محلے والوں کا سامنا کروں گی یا تو امائے بچوں کو نماز پڑھنے نہیں بھیجتی یہ ماں اللہ اکبر کہہ رہی کہ میرا بچہ نیک بنے جو اپنے بچے کے داڑی کے بال بڑے دے کے سور پہ دیتی ہے اور کہتے ہیں روٹی بعد میں دوں گی پہلے جہا جا کر حجامت کروا کے آ پہلے جہا شیو کرا کے آ تُو نے کیا جانور جیسی شکل بنا رکھی ہے نو جوانوں سے پوچھو اببہ داڑی رکھنے نہیں دیتا امہ داڑی رکھنے نہیں دیتی رب اکبر کی قسم ہے جب اولاد کی یہ تربیت کرے گی تو میوے نہیں کھلائے گی جوانی میں اولاد سر میں جنتیں مارے گی گھر والی کا تار نہ ملا پوچھو علماء اکرام بیٹھے ہیں اللہ اکبر میرے عزیزوں یہ آپ کے پارکوں میں یہ آپ کے روڈوں کے اوپر صبح صبح کتنے لوگ میرے عزیزوں بردیش کے لیے جاتے ہیں وہ حق کے لیے جاتے ہیں بڑا بڑا ہوتا ہے کراچی آجی آپ کو کیا ہو گیا پتالی اچانک سرچکر آ گیا تھا میں تو گھر میں آکے لیٹ گیا بچے مجھے ہسپتال لے گئے ڈاکٹر نے کہا آپ کی شگر ڈون ہو گئی تھی انسولین لگوانی شروع کر دیں دوائی تو میں گولی ہو تو میدہ خراب کر دے گی سب سے پہلا مشہورہ نہیں 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 ڈاکٹر نے بھی مجھے یہ کہا تھا انسولین لگواؤ لیکن اس نے کہا تھا شگر کی دوائی شروع کرنے سے پہلے آپ بردیش کریں آپ دوڑ لگائیں آو آگ کریں تین چار کلومیٹر جائیں اللہ اکبر میں نے کہا چاچا جی آپ کا گھر مسجد کے سامنے ہے کہاں ہاں میں نے کہا میں نے تو کبھی آپ کو مسجد میں نہ دیکھا کہا بیٹے کیا کروں گوڑوں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے میرے سے جھکا نہیں جاتا مسجد میں آیا نہیں جاتا میں نے کہا چاچا تجھے دوکٹر نے بتایا واہ کر شگر سے بچ جائے گا مجھے آونہ کے لال نے بتایا پانچ وقت خدا کے گھر میں آ قبر حشر کے عذاب سے بچ جائے گا اللہ یہ سمجھ نہیں آتا سارا دن امہ گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہے جسے گھر کے دروازے پر لوگوں خیجیبت سے فرصت نہیں ملتی اسے مسلح پر قرآن کی تلاوت کہاں سے یاد آئے گی برکت آئے کیسے قرنگی کے غیور مسلمانوں روسل ضمیروں جب بھی اپنے گھر سے نکلا کرو گھروں کے دروازے بد کر دیا کرو اللہ اکبر علماء اکرام نے فرمایا کوئی بے دیل کوئی بے نمازی تمہارے محلے میں سے گزر جائے اور جاتاوا کراچی کی سائی کی تھنڈی ہوایں چر رہی ہیں سرد ہوایں چر رہی ہیں پردہ کبھی گھر سے آر پار ہوتا ہے کوئی ٹھیلے والا کوئی شکرکندی بیچنے والا کوئی بھٹا بیچنے والا کوئی خاجے بیچنے والا کوئی میرے عزیز و بہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس دوزک کی آگ پو جانے کے لیے میری ماں و بہنوں نے اپنے بال بھی بیچنا شروع کر دیئے کیوں اس ممبر سے آواز نہیں اٹھتی اور اٹھتی ہوگی کیوں عمل نہیں ہوتا فرمایا مرد حجامت کروائے تیری مرضی بال جہاں مرضی پھیک لیکن خبردار یہ امی کے لیے حکم کوئی نہیں یہ بیوی کے لیے حکم کوئی نہیں یہ بیٹی کے لیے بہو کے لیے حکم کوئی نہیں یہ بھانڈی بتیجی کے لیے حکم کوئی نہیں فرمایا اگر بالوں کی کنگی کرے تیری کنگی کے داتوں کے اندر کچھ بال ٹوٹ کے آ جائے فرمایا قبلی والے نے اے فاطمہ کے ساتھ کڑی ہونے والی اے عائشہ کے ساتھ کڑے ہونے کا تصور کرنے والی خبردار ان بالوں کو ترود برود کر جسپین میں نہ ڈالا کر بالوں کو بھار نہ پھیکا کر بلکہ دیوار میں سراخ اندر سوٹ دیا کر وگر نہ کوئی گڑا کھوڑ کے دفنا دیا کر اگر یہ نہیں کر سکتی تو مانچ اس کی تلی لے کے ان بالوں کو آگ لگا دیا کر میرے کک عملی والے کیوں فرمایا اللہ بھی غیرت والا اللہ کا حبیب بھی غیرت والا دیل بھی غیرت والا مالک کے کائنات نہیں چاہتا کہ میری بندی کے بالوں پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑھ جائے جو اللہ کنگی کے داتوں پر کسی کے بالوں پر کسی غیر کی نگاہ مرداز نہیں کرتا وہ بزار اور شادی حالوں میں نگا سر کیسے مرداز کرے گا مرد کو کفن دو کپڑوں میں تین تین کپڑوں میں دیا جاتا ہے ایک میرے عزیزوں سینہ بندو چادروں میں لپیٹ دیا جاتا ہے لیکن جب باری میری امی کی آوے گی جب باری میری بحل کی آوے گی جب باری مہاجروں کی آوے گی پتھانوں سٹیوں کی آوے گی رانوں کی آئے گی راجبوتوں کی آئے گی تو میرے عزیزوں کسی کی دھی اللہ سلامت رکھے مہوں کو سلامت رکھے جب عورت کا جنازہ اٹھے گا اسے پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا سینہ بند بھی ازار بندی پینایا جائے گا دو چادریں دے دی جائے گی پہ ایک آخری چادر اس کے سر پہ لپیٹ دی جائے گی میرے کہاں میاں یہ کیا کر رہے ہو آخری چادر سر پہ کیوں لپیٹ دی اب تو قبر کے کوٹھے میں جار رہی ہے اب تو اندھیرے میں جار رہی ہے آواز ای عبدالحلال زیادہ سبان درانی نہ چلا آٹھ میری بندی کی قبر میں میرے سے پہلی ملاقات ہوگی میں نہیں چاہتا جب میری بندی میرے سے ملاقات کرے اس کا سر ننگا ہو میں نہیں چاہتا کہ وہ ننگے سر میرے سامنے آئے کراچی والوں ذمہ داری سے بر لو جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداز نہیں کرتا وہ کراچی کے بدھ اور جمعیرات بزار میں ننگا سر کیسے برداز کرے گا بتاؤ لعنت آئے گی کہ نہیں آئے گی تمہیں شرم کیوں نہیں آتی تمہیں ڈوب کے کیوں نہیں مرتے تمہار یہ ندی کے اندر چھلا کیوں نہیں مارتے تم کتنے بڑے میں نراز نہ ہونا میں کتنا بڑا چلپ انہیں آپ کو کہنوں میں غیرت کے جنازے نکالتا ہوں پانٹ پانسو دو دو ہزار پیادے کر بیوٹی پالر میں سے جا کے موٹر سیکل کے پیچھے بٹھاتے ہو ہزاروں گاڑ یا موٹر سیکل والے خدا کی قسم کوئی بھی غیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جب تو کی اور میں کسی لڑکی کو دیکھے میرے عزیزوں انسانی خواہش ابرنا شروع ہوتی ہیں جب تیری میری بیٹی کو دیکھے گا دیکھنے والا کوئی کنجر زیادہ ہی آئے گا بھائے عزیز بستامی کوئی نہیں آئے گا ہاتھ جوڑ اپنی بیوی کے آگے پیر پڑ جاؤ اس کے آگے کہ کم سے کم میرے ساتھ موٹر سیکل پر بیٹھ کے سر تو چھپا لے مو تو چھپا لے اللہ اکبر تو بیوٹی پالر کی ہور نظر آ رہی ہے اللہ کو تو اس وقت کتی خنزی نظر آ رہی ہے میری بہنوں خدا کے واسے ہمارے پاس ہے ہی کیا تمہاری غیرت تو تمہارے پاس ہے اس کے بھی تم نے جنازے نکال دیئے تمہیں مرنا نہیں ہے ہائے تیلی نے بوا کھڑ کھایا سیدہ فاطمہ کا پردہ ہٹا کے دیکھا گرمی کے موسم میں مکھدر کا موٹا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے امہ کے پسینے سے امہ کے کپڑے در ہیں ہائے تیلی رضی اللہ تعالیٰ لکہ لگے فاطمہ بریق لباس بھی تو پڑے پہن لے موٹا کیوں پہن رکھے کہ علی تجھے نبوت کی خوشبو نہیں آئی کہ کیا ہوا کہ تیرے آنے سے پہلے اب بایاں کھڑے ہو کے گئے پردہ ہٹا کے اتنے ہی کہہ کے چلے گئے اے فاطمہ موٹے کپڑے سے اپنا جسم چھپا لے جسم کپڑے کی باریتی میں جسم نظر آ گیا جللت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا اے علی میں در کی وجہ سے موٹے کپڑے پھیل کے بیٹھ گئی تاکہ میرے کپڑوں میں جسم کسی کو نظر نہ آئے اللہ اکبر کتنی مذرشیبی کی بات ہے خاندان کے اندر کوئی موت ہو جائے جب تک نیا جوڑانی آتا کوئی کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اب بھی کسوروار امریکہ اب بھی کسوروار اڈیا نہ میرے چاند دل کے پھولے جل گئے سینے کے دعو سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اللہ اکبر میں نے اپنے ہاتھوں سے ماچ اس کی تیلی لگائی آنکھوں سے گھر جلتا دیکھ رہا مجھے احساس ہی کوئی نہیں ہو رہا ایک پان ہے جو اس کی پیک موہ میں کے اندر لے کے بیٹھا ہے تیرے گھر میرے گھر کے اندر کنجر خاننا شروع ہے بیٹیاں یوں ننگے سر پھر رہی ہیں اللہ اکبر مولانا آپ نے آپ نے اور آنے برادری اور وان پتھان برادری اور ملک برادری تم نے وہ دور نہیں دیکھا جب ہم اپنی ماں کی گود میں آئے تھے خدا کی قسم ہماری ماں سورج کی روشنی میں دودھ بھیلی پلایا کرتی تھی کمرے میں جائے کرتی تھی دیا لائل تینوہ کرتا تھا ماں وہ بھی بھجا دیا کرتی تھی کہتی تھی انسان تو دور کی بات ہے فرشتوں کی بھی نظر نہ پڑے رب اکبر کی قسم ہے جمعہ ایسی باہیات کے داروہ والی ہوا کرتی تھی تو پھر ان گودوں میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخانی آیا کرتے تھے پھر ان گودوں میں مفقر اسلام مفتی محمود آیا کرتے تھے غلام وہ اسدار بھی آیا کرتے تھے حضرت دیل پوری رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے پیتی عبدالحادی دیل پوری رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے اور گودوں کے اندر وہ والی آنکھ کھولا کرتے تھے جو ساری رات کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا کرتے تھے بیٹھ کر ساری رات میں بارہ ہزار مرد بہ دروشنی پڑھ لیا کرتے تھے چالیس ہزار مرد بہ دروشنی پڑھ لیا کرتے تھے حضرت امام شاہ بھی سن میرا میرا اپنے گھر یہ پیغام لے کے جا حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اپنے گھر میں آئے آپ نے اپنی بچی کا چیرہ دیکھا اللہ والے نے چیرہ دیکھا آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے آپ سمجھ گئے بیری بیٹی کی نید کم ہے آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے سونا چھوڑ دیا بیٹی مشکر آکے کہلے اببہ میں نے سونا بھی چھوڑ دیا میں نے ہسنا بھی چھوڑ دیا کیا ہوا دھرد ہے بیماری کہ نہیں اببہ اللہ اکبر تجھے آٹھ پتہ لگا میں سو ہی نہیں رب اکبر کی قسم ہے بیس سال ہو گئے تری بیٹی میں آنکھ لگا کے نیدیں گی امام شافیوں کر کے دیکھنے لگے اور امام شافی اللہ اکبر یتیم ہو گئے یتیم ہو گئے اممہ نے مکہ پاک بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا خالہ اممہ رخصت کرنے کے لیے آئیں پتہ لگا بیٹا حرم قرآن کا حافظ بن گیا جب آپ مکہ سے اپنے ابائی گاؤں واپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی اممہ استعمال کرنے کے لیے اللہ اکبر گھر سے بہار گاؤں سے بہار آئیں اونچی جگہ کھڑی ہو گئی جب امام شافی رحمت اللہ لے قرآن کا حافظ بن گا پہلی مرد با اپنے علاقے میں آئے تو جیسے یہاں قرآن کوئی سنائے گا جیسے بھائی نے نات پڑھی لوگوں نے حدیعہ دیئے توفہ تائم دیئے اب امام شافی رحمت اللہ لے کے جب دستار بن دی ہوئی تو لوگوں نے کپڑے جھوٹے کچھ نہ کچھ سمان دیا تیر اوٹھوں کے اوپر حدیعہ کا سمان آگے آگے آرہے امام شافی پیچھے پیچھے آرہے جب سوائی اللہ اکبر گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی ماں نے دیکھا خالہ سے کہنے لگی بہن سے کہنے لگی کسی اور کا ہوگا میرا کوئی نہیں پہاڑی کے پتھر سے نیچے اتری اور اپنے موپر کپڑا ڈال کے بیٹھ گئی وہ کہنے لگی نہیں اتنے عرصے میں بیٹے کو بھول گئی تیرا ہی ہے کہ نا نا میں نے اسے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا دلیاں کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا تیرا ہی ہے کہ اچھا میرا ہے پتہ ماں نے مو چھپا لیا امام شافی رحمت اللہ علیہ آئے سباری سے نیچے اترے اممہ کی قدم بوسیگی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہا ماں نے مو پھیر لیا کہ اممہ گناہ کر کے نہیں آیا کہ بیٹے قرآن پاک پڑھنا اپنی جگہ جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ دلیاں کہاں سے لے کے آیا مانگ کے آیا کسی نے دی تیری ماں تجھے اس وقت مو نہیں دکھائے گی جا چلا جا تجھے دلیاں مبارک ہو تیری ماں کا اللہ وارث ہے امام شافی رحمت اللہ لے رونے لگے کہ اممہ اللہ کی کا سب میں نے قرآن پڑھتے کسی سے سوال نہ کیا یہ تو جس درہا فیل منہ لوگوں نے پیار سے مجھے حدیعے دیئے اللہ اکبر فرمایا بچے جب تک یہ حدیعہ ساری بستی میں تقسیم نہ کر دے گا تجھے تیری ماں اپنا چہرہ کوئی نہیں بھگائے گی پھر اللہ نے بیٹی بھی ایسی عطا فرمائی امام شافی نے اپنی بیٹی کی چہرے کی طرف دیکھا حضرت مولانا عبدالقاد عبدالقادی رائے پوری رحمت اللہ لے اللہ اکبر جن سے فیض حاصل گیا حاجی عبدالوحام عبدالقادی رائے پوری رحمت اللہ لے اتنے باکردار اتنے باہیا تھے کہ سال سال گزر جاتا بہن کے چہرے پر ہی نظر نہ پڑتی تھی بہن کہتی عبدالقادی میں تیری بہنوں آواز سے پہچانتے تھے چہرہ دیکھ کے بہن کو نہیں پہچانتے تھے خدا پاک کی قسم یہ وہ اللہ والے تھے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا تیرم سے فیصلے تبدیل کرا دیا کرتے تھے کیونکہ ان کی نگاہ اللہ کی طرف اٹھتی تھی حلال چیزوں پہ بھی نہیں اٹھتی تھی حضرت امام شاہ بیرحمت اللہ نے نے بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے سوتی کیوں نہیں بیس سال ہو گئے تو نے سو کری دیکھا کہہ لگیا ابو جار انجل مسلح سے اٹھ کر بستر پر آئی گھر کا چڑھا گل کیا میری آنکھ لگ گئے لگلے نگی اببا جان قبر کاندیرہ میرے سامنے آ گیا میں اٹھ کے مسلح پہ بیٹھ گئی میں نے کہا اے شافی کی بیٹی تیرے سے کمرے کاندیرہ بھی برداش ہوتا قبر کاندیرہ کیسے برداش ہوگا اببا مجھے اس کی نے رولا دیا بیس سال ہو گئے رات کو رونا شروع کرتی ہوں مجھے پتہ نہیں فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے یہاں تو موبائل دیکھ رہے ہیں نا ساری رات گزر گئی واہ میرا اللہ پانچ سڑھے پانچ بڑے اذان ہوتی ہے اللہ پانچ بڑے صلاح دیتا ہے جاؤ 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 سارے دن میں تمہیں یاد نہ آیا کھایا میرا پہنا میرا اتنا پانی استعمال کیا پانی کی قلت کر دیتا سانس لینا مشکل ہوتا تازی مانگی میں نے تازی دی گرم مانگی شیرمال مانگا میں نے انکار نہ کیا نان مانگا میں نے انکار نہ کیا خبیری روٹی مانگی انکار نہ کیا چپاتی مانگی انکار نہ کیا نہاری گوش بوفے سسٹم مانگا انکار نہ کیا اے بندے جب میں انکار نہیں کرتا تو سجدے کا انکار کیوں کرتا ہے اللہ اکبر اے میرا بندہ جب تو بلاتا ہے میں انکار نہیں کرتا جب میں بلاتا ہوں تو انکار کیوں کر دیتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ مَقَارًا اے میرا بتا بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے پانی کا کترہ تھا امشا جن نبتلی فجعالنہ سمیم بسیرہ کیا میں نے تجھے انسان بنایا فرشتوں کو تیرے پیچھے نہیں کھڑا کر دیا کیا میں نے تجھے شرب المخلوقات نہیں بنایا لیکن مندے تو تو اپنی اوقات سے ہی باہر ہو گیا اتنا زمیل پر بوجھ ڈال جتنا زمیل کی مٹی کا بوجھ برداز کرسکے اتنا مجھے نراز کر جتنی میری نرازگی برداز کرسکے تیرے ستم میں برداز کروں گا میرا ستم تو برداز نہیں کرسکے گا آج بلدوں سے بلدوں میں چھپ جاتا ہے کل قبر میں میرے سے کان چھپے گا تیری اولاد سے تیرے مو پر بٹی ڈلواؤں گا تیری اولاد تیرے لیے بے وفا بناؤں گا اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی باپ مارے اپنے ہاتھوں سے نلانہ نصیب نہیں ہوتا ماں مارے اپنے ہاتھوں سے نلانہ نصیب نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے مکانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے ساتھ بغاوت اللہ کی مرابری کرنے والوں اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے محبون کر دیا باپ میرے عزیزو فلانے سٹر میں جا کر غسلے کے ہارے بیٹھوں کو توفیق کوئی نہیں مل نہیں اس دور کے اندر جس کو باپ کو غسلے نے کی توفیق نہ ملی بیس سال کے بعد پتہ نہیں تجھے مجھے غسل ملے گا بھی کی نہیں ملے گا جناسگاہ کے اندر جا کے یوں ہاتھ مات کے یوں موں کے اندر پان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اوہے میرے بیرہ اوہے میرے بیرہ وہ جناسگاہ کی حدود سے چار سو آدمی بار کھڑا ہے اور یوں دیکھ رہا ہے کبھا سے کب مرنے والے کی چرپائی کو دیکھ لے یہ بڑی وفادار ہے جس نے بے وفائی کوئی نہیں کرنی آج یہ کل چرپائی پہ لیٹا کل تجھے چرپائی پہ لٹایا جائے گا اللہ اکبر سب سے پہلا اعلان بغاوت بیوی کرے گی جسے جب چاہا بستر پہ لٹا لیا جسے جب چاہا چولے کے آگے بٹھا دیا سب سے پہلی بغاوت یہ کرے گی تیری میت پہ روئے گی بھی چوڑیاں بھی توڑے گی اپنی لالی اپنی سرخی کو ساپ بھی کرے گی اور بچے سے کہے گی مامو کو فون کر دے نانی کو فون کر دے فپو کو فون کر دے اللہ اکبر وہ کہے گا اما میرے پاس بیلس کوئی نہیں کا میرے موبائل سے کر دے میرے پاس نمبر کوئی نہیں میرے موبائل سے نمبر نکال لے باہر نکلے گا تائے چاچے محلے والے سارے کھڑے ہوں گے پرچیاں دے گے کہیں گے فلانی کالونی میں فلانے پانے میں فلانی مسجد میں اعلان کروا دے کہے گا موٹر سیکل کوئی نہیں کشا بھی ہمارے سے لے موٹر سیکل پہ چلا جا اس مسجد کے اندر جس میں کتاب ریٹھے جس میں عید کی نماز پڑی اس مسجد کے اندر اعلان ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو یہ ٹونک میٹی والوں کی طرف سے نہیں کیا جا رہا یہ مینسپل کے بیٹی والوں کی طرف سے نہیں کیا جا رہا یہ بیوی کی طرف سے کیا جا رہا یہ بیٹے کی طرف سے کیا جا رہا یہ بہنوں کی طرف سے کیا جا رہا یہ بھائیوں کی طرف سے کیا جا رہا حضرات ایک ضروری اعلان سنو ہمارا شہر بیکار ہو گیا ہمارا اببہ بیکار ہو گیا اب کمانے کے قابل لیرا ہمارا بھائی بیکار ہو گیا آؤ 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 اسے کمرستان پہنچانے میں ہماری مدد کرو اسے گھر سے اٹھا ہو جا کے کمرستان چھوڑ کے آ جاؤ خدا پاک کی قسم پورا قبیلہ کے کھڑا ہو جائے گا سوئی پہ سوئی چلنے کی دیر ہوگی کلمہ شادت کی آواز لگے گی جنازہ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں چلا جائے گا لوگ بھاگتے بھاگتے کندہ دیتے دیتے قبرستان چلے جائے گے اگلا اعلان ہوگا آجاؤ آخری میت کا چہرہ دیکھ لو جس جس بھائی نے چہرہ دیکھنا ہے چہرہ دیکھ لو پھر چہرہ دیکھا اللہ اکبر جس کے چہرے کی لاتے دیکھ کر کلیجہ کھل جایا کرتا تھا آج اسے کفل کی چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا پھر کسی نے کھولنا کوئی نہیں پھر وہ 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 چار ہن کے بکان میں سوتے سوتے کمر میں در دعا اٹھ کے بیٹھ گئے بیوی سے کا کمر مل دے پیاس لگی پانی پھی لیا سگڑٹ کی طلب ہوئی سٹا لگا لیا پہن کی طلب ہوئی چھالیاں چبالی اللہ کی قسم کمر کی خدائی میں ایک اچھ بھی زیادہ جگہ نہیں ملتی سر اس کنارے پہ پیر اس کنارے پر ہوتے ہیں اللہ اکبر اتنی سی جگہ جہاں کروٹ مدن لی سکتا فرشتے پہلے ہی آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کروٹ بھی مدن لینی دیں گے سانس بھی لینی دیں گے فرشتے سامنے آکے کھڑے ہو کر پھکار ماریں گے کفن کی ساری طنیاں پھٹ جائے گی میرے نبی نے فرمایا میت کو کبر میں اتارنے سے پہلے سورہ بغرہ بڑو مصنون والے اللہ اکبر ایک بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں بس کر بس کر میں نے بوئی نہیں ڈالا اس نے بوئی ڈالا ہے میں نے تو اسے رحم مادر سے ایسا پاک کیا تھا میں تو اسے پاک ہی دیکھنا چاہتا تھا کیا ہمیں نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا فجر کی نماز پڑے رات کے سارے گناہ ماف کر دوں گا زہر کی پڑے گا دل کے ماف کر دوں گا عشاء کی پڑے گا دل چھاپ کے سارے ماف کر دوں گا جمعے کی پڑے گا پورے ہفتے کے گناہ ماف کروں گا کسی غریب کے گھر روٹی پوچھا دے تیرے گناہ ماف کروں گا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تیرے گناہ ماف کروں گا کسی روتے ہوئے کو ہسا دے کسی دکھڑے دل کا مدعوہ من جاؤ اللہ اکبر کسی میں سہارا کا سہارا من جاؤ کسی اندھے کو رستہ دکھا دے رستے میں تکلیف دے چیز اٹھا دے کسی کو ہس کے دکھا دے کسی کی پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کر کے دکھا دے تیرے گناہ ماف کروں گا لا یکلیف اللہ میں نے بوجھ نہیں ڈالا اس نے ڈالا آمن الرسول بما اُنزل الیہی من ربی والمؤمنون یہ حافظ آپ پڑھ لے اللہ کہتا حافظہ ٹھہر جا آج اس نو پڑھنے کی نوبت آئی آج پڑھ کے سنا رہے اس بد مخص سے پوچھ جو چیزیں تو اب سنا رہے یہ چیزیں تو قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیئے تھی یہ تو باہر چھوڑ کے آ گیا اب بتا اس کی میری لڑائی ہوگی کے نہیں ہوگی اسے میری لڑائی سے کون بچائے گا اسے میرے تاپڑ تو ڈرون حملوں سے کون بچائے گا اولاد بچائے گی جسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی یہ بچہ بچائے گا جسے خسل کے فرض ہی نہیں آتے اللہ اکبر یہ چوتھے نمبر کا بیٹا بچائے گا جو باپ کے جنازے پہ میسج کرتا ہوا آ رہا ہے باپ کی قرآن خانی پر جسے قرآن پڑھنے کی تو فیق نہ ہوئی باپ مرے میں تیل دن ہوگئے اسے گلولہ پڑھنے کی تو فیق نہ ہوئی یہ بچائے گا آؤ آؤ میں دانے جنگ لگ گیا سارے کے سارے قوم آجائے قبیلے آجائے میرے عذاب سے چھڑا کے تو دکھاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیز آباد لگے گی آجا اے میرا بندہ تو کہہ رہا تھا نا اے جہاں بٹھا اگلک ہے ڈٹھا آہ پھر میں تجھے یہ جہاں دکھاتا ہوں دنیا کے اندر تو کہتا تھا ہاں بروگاں دکھا جائے گا اگر مجھے جہنم میں ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر اگر مجھے جہنم میں ڈالا تو تم چھڑا دے نا آجا تیل 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 کیڑے قبر سے نکلے گے پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا السان کے ماتھے پہ ڈسے گا اللہ اکبر میرے عزیز و مہا پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا السان کے ڈیلوں میں ڈسے گا سارا پانی آنکھ بہا نکلائے گا اور کہا جائے گا اس آنکھ سے اللہ کی نا فرمانی کرتا تھا دوسرا کیڑا نکلے گا یہ سنٹی کے اندر پیٹ ناف کے اندر ڈنگ مارے گا اللہ اکبر ساری اتڑیاں باہر نکل جائیں گی تیسرا کیڑا پہر کے اگوٹھے پہ ڈسے گا السان کے ماتھے تک جوڑ ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ یہ تری اوقات ہے لا اپنا مال جس کے پیچھے لا اپنی دو کان جس کے پیچھے لا اپنا کاروبار حکومت جس کے پیچھے مجھے بھول بیٹھا تھا میں تجھے کہتا نہیں تھا ہی آل الفلا میں رات کو کہتا نہیں تھا صلاة و خیر و مر لو اے بندے مجھے یاد ہے ساری دنیا سیری کے دسترخال پہ ہوتی تھی تو موبائل کے سامنے ہوتا تھا اے میرا بندہ مجھے یاد ہے صبح صبح جب سگرن کے سوٹے آسمال کی طرح دعا پھیٹا تھا مجھے غصہ تو بڑا آتا تھا میں تیری گردل مرود دیتا لیکل میں کیا کروں میرا محبوب میرے لئے تیرے لئے رو کے اتنا چلا گیا ہے میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا ممہ کا اللہ حلی وعدی مہو مالدہ سفیر اے محبوبہ جب تک تیرا ہرے رگ کا روزہ مجھے نظر آتا رہا میرا غصہ تھنڈا ہی ہوتا رہے گا اللہ جاؤ جا کے ارخات میں نا کی وعدی میں جاؤ جا کے مزدلفہ کے کونوں سے پوچھو جاؤ جا کے مدر کے خیمے سے پوچھو جاؤ جا کے اہد کے میدان سے پوچھو جاؤ جا کے تائف کی گلیوں سے پوچھو جاؤ جا کے زید بن حارسہ کی قبر سے پوچھو چودہ سو سال پہلے ایک ہستیاں سے گزری تھی جس کے جوتے بھی اس کے خون میں رنگین ہو گئے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ نے رحمت والے نبی سے پوچھا قبلی والے کوئی اہد سے زیادہ بھی سخت دن آپ پہ گزرا آپ نے فرما عائشہ ایک دن ایسا میرے پہ گزرا میں محمد کو اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے اب ماجان عرض کرنے لگی قبلی والے وہ دل کونسا تھا کہ قبلی حضور نے فرما عائشہ وہ تائف کی گلیاں تھی اللہ اکمر مار کھا کھا کر میں تھک گیا مکہ کے نوجوانائے مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھایا ایک مکہ کے سردار نے میری کمر میں گھٹنا مارا میں کمر ہوں کے بل زمیل پہ گھرا میرے ہوت پھٹ گئے اے عائشہ میرے سے چلا نہ گیا میں بے ہوش ہو گیا مجھے میرا زیاد کندے پر اٹھا کے لائیا شددار مکہ کا سردار میرا رشتہ دار مجھے دور سے دیکھ کے روڑے لگ گیا اس نے اپنے غلام باگ کے مالی عداس کو خجوروں کا خوشہ توڑ کے دیا اگوروں کا خوشہ توڑ کے دیا اور کہا جا اس کے سامدے رکھ اور کہہ دے ٹھیک ہے ہم تیری بات تیری مانتے تجھے رشتہ داری کا واسطہ ایک اگور کا گھر نہ کھالے اللہ اکمر حضور فرماتے ہیں آئیسہ مجھے ہوش آیا میں نے پاؤں کا جوتہ اتارا اللہ اکمر حسر ماویا اللہ نے اس مرد میں مجھے بڑا عزاز دیا دور عثمانیہ میں جب عثمانیہ سلطرت میرے عزیزو جمبکہ مدینہ سے گئی حضور کے تبرکات چھوڑ کے چلی گئی پیر محمد شاہ دامت وفیوزم نے مجھے قبا کی بسکی میں عسکری قیادت میں بھیجا رحمت والے نبی کے دو نائلائن مبارک کے نشان پورے آج بھی پتھر پر ہیں الحمدللہ وہ پتھر وہاں کے شوق نے میرے سر کے اوپر رکھ دیا قبد الحنان کوئی سونے کا تاج پہنائے گا کوئی چاندی کا تاج پہنائے گا آج محمد کے نالائر کا تجھے تاج پہنائے گیا میرے سر کے اوپر تاج رکھ دیا میں نے کہا مجھے چومنے بھی دے مجھے رمال بھی لگانے دے اللہ نے کوئر عزاز مجھے دیا بارہ بجے ریاض الجنہ کھلی اور میرے بچے ریاض الجنہ میں گئے میری بچی روتی میرے پاس آئی کہہ لیکی بابا آجواریں میارے ہو گئے میں نے کہا بیٹی کیا ہوا کہا وہاں کے جو خددام عورتیں تھیں پرار کو جانی مبارک صاف کر رہی تھی میری بیوی گھر والی کو بلایا اور کہا یہ سعادت تو بھی لے لے میری گھر والی کو اسی جڑ گئی اور حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جانیوں کو اپنے موں سے رگڑنے لگ گئی اللہ اکبر پھر میری بچی کو چڑھایا کہا بابا میرے دل کے اندر آیا میں اپنے سر کا دپٹہ اتار کر حضور کے روزے کی جانیاں صاف کرو لیکن اس روزے والے کی غیرت نے مجھے جگہ دیا میں نے کہا دپٹہ نہیں اتارنا کہ لیکن بابا اللہ کی قسم میں نے کہا وہاں کہا کہ کوئی مجھے ٹیشو پیپر دے دے اللہ اکبر کوئی میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر اتنے پکڑا کے چلا گیا میری بچی نے مجھے بتایا میں کرسی پہ چڑھی کیوں عورتوں کی بار لگی ہوتی کہ میں کرسی پہ چڑھی میرا ہاتھ حضور کی جالیوں کے اندر چلا گیا میں نے یوں جالیوں میں ہاتھ ڈالا پھر اندر سے میرے ٹیشو پیپر لگڑا میں نے کہا میٹی ٹیشو پیپر دے میں اپنے سر پر رکھوں تاکہ قیامت کے اللہ شفاعت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے حرم میں بیٹھا ہوا تھا وہاں کے خدامہ شیخ عبدالحلال میں نے کہا جی ہوتل کا ہے میں نے کہا اللہ اکبر قیانو المحاسی ملکل حرم کے ساتھ کہہ لگے شام کو ہم آئے گے اللہ اکبر مانگا بھی کوئی نہیں اللہ اکبر مجھے اتنے بڑے دو غلاف کعبہ کے ٹکڑے دے کے چلے گے اللہ اکبر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قسم وہاں تو بیدت کا ہاتھ چوبنے پر اکری ممانت ہے اوبا کی مسکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہیں شیخ شبیر اللہ اکبر بہاری کے موجود ہیں اللہ مولی عبداللہ صاحب میرے عزیز و بہاری کے موجود ہیں جو اکاون چوبر سال ہو گئے اس در سے پاکستان نہیں آئے کہ مدینے سے مہار موت نہ آ جائے اللہ اکبر بڑی فرما اس کے اوپر مجھے لے جایا گیا شیخ کہنے لگے آپ دنیا کے در عربی میں ترجمانی ہو رہی تھی کہنے لگے آپ دنیا کے در اللہ کا دین پھیلارے ہو آپ کو ایک توفہ دی آ جائے گا پھر وہ شیخ روئے کہنے لگے قرآن پر مجھے حلف دو اس شیشی کو کبھی اپنے سی اس پسینے اس کتروں کو یہاں نہیں لگا ہوگے حلف دو اس سے بغیر مضوع کے ہاتھ بھی لگا ہوگے پھر اندر سے اتنی سی شیشی نکالی اس میں صلائی دبو کر یوں گر کے دے دی کہ اللہ اکبر اللہ نے قیامت کی صبح تک محمد کا مدینہ بھی رکھا ہے محمد کا پسینہ بھی رکھا ہوا ہے جاؤ یہ تبر رکھات ہے مولا مادہ کرو بغیر حضور کے ہاتھ بھی لگا ہوگے اللہ اکبر میرے نبی نے جو حجامہ کرایا تھا وہ خون کے کترے بھی آج موجود ہیں ایک شیشی میں نبی کا لعاو تھوک مبارک بھی موجود ہے تائف کے تائف کے وقع پر شکہ صدر ہوا تھا اللہ اکبر جس پتھر پر نبی کا دل رکھا تھا وہ پتھر آج بھی موجود ہے شوق مطارے تھے پندرہ دل کے بعد خود بخود خون نے نکلنے لگ جاتا ہے خود خون خوش ہو جاتا ہے حضور کے نالے اما خدیجہ کی اتنی سی چادر کا کترہ موجود ہے کتر موجود ہے اما فاطمہ کا دپٹے کا اتنا سا کتر موجود ہے اللہ کی قسم و تبرکات اللہ نے چومنے کی سعادت نصیب فرمائی اللہ نے وہ مرکت اتا فرمائی یقیل ڈانو میرے پیارو اللہ اکبر یہ چیزیں نسبت کام آئے گی اللہ اکبر یہ بگڑی یہ داڑی یہ ٹوپی یہ کرتا یہ شلوات ٹکنوں سے ہونچی یہ تصویح ہر وقت اسے ہاتھ میں رکھا کرو کبھی تو دانے پہ نانا گر جائے گا اللہ کا نام زمان سے نکل جائے گا سبحان اللہ دروشریفی زمان سے نکل جائے گا نسمت سبالو نسمت سبالو نسمت سبالو یہ قبر میں کام آئے گی وگٹنا یہ سارے کے سارے اگلے دل تو قبریستان آئیں گے یوں کر کے آدنا ماں پج سورہ لے کے آئیں گے پج پارے لے کے آئیں گے اور تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھ کے پڑے گے پھول چھڑک کے چلے جائے گے تیسرے دن نہ اببہ رہے گا نہ ابی رہے گی پس اس گھر سے تجھے جھگڑنے کی آواز آئے گی اس مکان سے تجھے تھپڑوں کی آواز آئے گی ادھر سے گولی کی تھا تھا کی آواز آئے گی کیا ہوا دو بھائی مکان پہ لڑ پڑے دو بھائی دکان پہ لڑ پڑے اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ یہ کسی کے بنے نہ کسی کے بنے گے السال کے ساتھ جو قبر میں جائے گا وہ عامال ساتھ جائیں گے میرے پیاروں فقیر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے فقیر تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہے میرے پیاروں کچھ تو عامال والی ٹوکری مضبوط کر لو وزنی کر لو اور اس پر اللہ سے اس کی رحمت ماغ لو فضل ماغ لو خدا کا فضل شابل ہو گیا تو ایک سجدہ بھی بیڑا پار لگا دے گا اگر اللہ کا فر اللہ کا فضل نہ ہوا تو پچاس سال کا سجدہ بھی مو پر مار دیا جائے گا ہر وقت اللہ کے دربار میں توبہ 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 کرو آج ذرا سارے گھر چلے جانا اور اپنی گھر والی اپنی بیٹی سے کہنا اگر تو باپ کی زنگی چاہتی ہے تو آج کے بعد مجھے ننگے سر روٹی پکا کے نہ دینا اے میری بچی پانچ نمازیں پڑے گی تو تیرا باپ تیرے ہاتھ کا کھانا کھائے گا ورنہ بھوکا مر جائے گا کرو تو صحیح کرو تو صحیح خدا کے واسطے کرو تو صحیح اپنے گھر کے اندر اعلان کرو جو پانچ نمازیں پڑے گا میں اس کو پانچ سو رپیہ دوں گا اس کو سو رپیہ دوں گا جو ہفتے میں نمازیں پڑے گا کیونکہ میرے عزیزوں بچے بولے ہوا کرتے ہیں اب اسے مسلح پر بٹھانا سکھا دو رب اکبر کی قسم ہے پھر جوانی پہ یہ توبہ کر کے روحے گا تو اللہ اس کی توبہ کی برکت سے مشرق پغریب کے قبرستانوں کے اللہ عزابِ کمر معاف کرمائے گا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دیل مر میں ہماری نید ہے مہبے خیالِ یار ہو جانا میرے پیاروں شاتی میں جانے کے لیے بھی تو جاگتے ہو ڈیوٹی پر جانے کے لیے رات کی ڈیوٹی کے لیے جاگتے ہو تحجد کے لیے تحجد کے لیے بھی جاگ نہ سیکھ لو زہر کی ازان نماز کا بلاوہ زمیل پر اثر مغرب کا بلاوہ زمیل پر عشاء فجر کا بلاوہ زمیل پر لیکن تحجد کا بلاوہ عرش بری سے آتا ہے تحجد کی ازان کا بلاوہ عرش بری سے آتا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں رات کو وضو کر کے سونے کی عادت ڈالیے حدیث پاک میں آیا جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کے سرانے ایک فرشتہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری راتے کی جولہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے اللہ اس کی مغفرت کر دے اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اس نے ایسا کیا کیا تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرا بندہ وضو کر کے بسٹر کے اوپر آیا ہے علماء اکرام نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اس کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواب کرتی ہے جتنی کربٹے بدلے گا فرشتہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام نماز کا سجدہ پڑھے گا کرے گا فرشتہ کہتا ہے مبارکو رات وضو کر کے سویا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے میرے پیاروں اپنے گھر سے نکلو بسم اللہ ہی توکر دول اللہ لا حول ولا قوة اللہ عبیلہ بیوی گھر کے اندر جو مرضی کام کر رہی ہے سارے کام چھوڑ کے آئے اور اپنے شوہر کو گیٹ کے اوپر آکے رخصت کرے شوہر گھر سے کھبا پاؤں بایا پاؤں نکالے کے بسم اللہ ہی توکر دول اللہ اور بیوی کے فی امان اللہ لار جوڑے میں چھوڑ کے جا رہے اللہ لار جوڑے میں ہی ملقات کروا ہوئے وگر نہ میرے عزیزوں قدموں میں چلنے والے اے مولیسوں کے اندر گھروں میں واپس آئے ہیں اللہ اکبر گھر کے دروازے پہ جن سے ملقات ہوئی تھی اسپطالوں کے اندر میرے عزیزوں لار سو کی صورت میں نظر آئے ہیں فقیروں اللہ کے واسطے بس آ جاؤ صبح قبولہ شام کو گھر آوے اللہ اکبر اسے بھولا ہوا نہیں کہتے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی لیکن اس کی رحمت بھی تو ہے ہم سے گناہ ہو گئے اس کی رحمت بھی تو ہے اللہ اکبر آخری بات وہ ماف کیسے کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ مجھے کائنات کا بدترین آدمی دکھا دے فرمائے موسیٰ دیکھ کے کیا کرے گا میں جانوں میرا کام جانے کہ اللہ دکھا تو سہی فرمائے کل فلانی بستی میں فلانے مکان کا دروازہ بجا دینا موسیٰ علیہ السلام گئے دروازہ بجایا چہرہ نظر آیا کہ موسیٰ چپ یہ بولنے کی جگہ کوئی نہیں خبوش موسیٰ علیہ السلام بڑے غمزدہ ہو کے واپس آگئے رات کے پہر میں بیٹھے اے اللہ تُنہیں بدترین دکھایا اب نیکوکار دکھا دے فرمائے موسیٰ اسی دروازے پہ چلے جانا موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ گئے دروازہ کھولا تو وہی کل والا مدبخ شمص نظر آیا اللہ فرمائے موسیٰ چپ کر کے واپس آ جا حد موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ کل تو سب سے بڑا گناہ گار تھا آج سب سے بڑا نیکوکار ہے یہ تبدیلی کیسے آئی فرمائے موسیٰ ساری گناہ کرتا رہا صبح ساری گناہ میں نافرمانی میں گزری شام جب یہ گھر آیا بڑے اڑلے دھڑلے سے اس نے اپنی بیوی سے کہا روٹی دے اس کی بیوی چکے سے روٹی اس کے آگے لاکے رکھ دیتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے اس کی بیوی اپنے موپر کپڑا رکھ کے ہلکا ہلکا رونا چھرو کر دیتی ہے روٹی کا لکمہ اس کے موکے قریب تھا اس کی آنکھ اپنی بیوی کے چہرے کی طرف اٹھی اس نے کہا ہے مائی کلال جو تجھے رولائے بتو ہمیں چیر پھانڈ کروں گا میں یوں کر دوں گا تجھے کس نے رولایا بیوی کہنے لگی مجھے کسی نے نہیں رولایا تیرے گناہوں نے مجھے رولا دیا کہا کیا ہوا کہا جب تُو گھر سے گیا تھا تو محلے کی عورتوں نے آکے کہا اے بہنہ یا اپنے بندے کو کہہ دے گناہ چھوڑ دے یا محلہ چھوڑ دے تیرے بندے کے گناہوں کا اثر ہمارے بچوں پہ مر رہے دیکھ میں جی ہوں یا مروں تیری وجہ سے آج مجھے محلے میں تانہ مل گیا میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتیوں گناہ چھوڑ دے اے موسا بیوی کی بات کا دل پر اثر ہوا روٹی کا لکمہ اس کے سامنے تھا اپنے گناہوں پر نہ دی ہوا اور اس نے بیوی کے سامنے رونے کے بجائے یوں پیچھے مو پھیر لیا اور مو پھیر کے یوں کر کے اس نے مجھے دیکھا اے موسا اس کی ایک آنکھ کا آنسو یہاں سے دکھلا ایک آنکھ کا آنسو یہاں سے دکھلا اور اس نے یوں کر کے کہا اللہ بس ہو گئی ماں فرما دے اے موسا مجھے اس کا رونہ اتنا پسند آیا میرے گردر موڑنے سے پہلے سارے گناہوں کو با فرما دیا اللہ اپنے بلدوں سے اتنا پیار کرتا ہے آؤ تو سئی آؤ آئی دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو سئی آج صلح کا پیغام دو تو سئی سارا مجمع دوبہ کے کلبات پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی درمندہ انداز میں آنکھوں میں آنسوں کا پانی لاکر اللہ سے معافی مانگے پڑھو سارے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد اللہ محمد عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی ملکل لی زبیم وعطوب علیہ اب پڑھ لیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے میں نے اپنے تمام گناہوں سے اپنی تمام اداوں سے اپنی تمام بے وفائیوں سے اپنی تمام خطاوں سے اپنی تمام بے ہودگی سے تیرے دربار میں ستی توبہ کی اور اللہ گناہوں سے بچنے کا میں نے پکا ارادہ اور وعدہ کیا اے اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ فرما یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما سارا بجمع بلند نواز سے تین مرد بکے یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ رب اکبر کی قسم ہے جس کے قبضے میں آپ کی میری جان ہے اگر سچے دل سے معافی مانگی تو انہوں نے بھی اپنی رحمت والا معاملہ گر کے معاف فرما دیا ہے خدا کی قسم بچہ ماں کی آگے روئے ماں سے برداز بھی ہوتا بندہ خدا کو رو کے دکھائے اللہ کی نام سے برداز بھی ہوتا آج جوان بھی رو رہے بوڑا بھی رو رہے بچے کی آنکھ میں آنسویں کب روئے تھے شبہ پر رات روئے تھے لیلت القدر کی رات روئے تھے آج اللہ کو پھر پرانی آد تازہ کر کے دکھا دی رب اکبر کی قسم ہے آنکھ آنسو حالے سے مار بھی آیا اللہ نے سارے گناہ والے جس طرح رحمت کا قلم پھیر دیا ہے بیعت کرو انساءاللہ بیعت کرو اللہ سے کہ پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں گے کرو انساءاللہ سلط رسول کو چہرے پر سجائیں گے فقیر دعا دیتا ہے اللہ جو اپنے اجڑے چہرے پر داڑی کی بہار لائے اللہ اسی سال عمرے کے لیے بھی ملا لے حج کے لیے بھی ملا لے یا اللہ جو اپنے چہرے پر داڑی سجائے اسی سال تیرے نبی کے روزے پر سلام کرنے کے لیے آئے بتاؤ کون کو نیت کرتا ہے کہ انساءاللہ میں حضور کی سلط کو چہرے پر سجاؤں گا یہ تو سب کا ارادہ ہو گیا اللہ برکت عطا فرمائے جس کے چہرے پر ابھی داڑی کوئی نہیں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ انساءاللہ مولی صاحب گرد تو تو کٹے گی آج کے بعد چہرے پر زرمی چلے گا کون ہے جو اٹھ کے کہ انساءاللہ میں سلط کے مطابق داڑی سجاؤں گا ہے کوئی اللہ کا ملدہ چھوٹی داڑی کو بڑا اٹھ کے کھڑے ہو کے چھوٹی ماساءاللہ چھوٹی داڑی بڑی کرو گا ماساءاللہ اٹھو اٹھو تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریاں بہن کے جا رہا ہے ماساءاللہ بھر لو بھر لو بھر لو بھر لو بھر لو چیڑا دھولو اللہ کی نحمت سے کیا پتا جس انداز میں کھڑے ہو آج انہیں آنکھوں سے اللہ خواب میں اپنا اونِ حبیب کا ندار نصیب پروا دے پوری تیاری کے ساتھ کر لے ہو کرتے ہو نہیں ہے انشاءاللہ اللہ زندگی پر کتا فرمائے بیٹھو بھائی بیٹھو بیٹھو آنکھ کا حیابر کر آ رکھیں گے اللہ کا اللہ اکبر بے حیائی ہمیں روڈوں پر نظر آئی پوٹر سیکلوں پر کالیج کے دروازوں پر نظر آئی آنکھیں بد کر کے کہیں گے استغفراللہ نیت کر دیں انشاءاللہ پہلی نظر پر معافی ہے دوسری دیکھو گے اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے یہ ایسا بے لذت گناہ ہے جو انسان کے ہاتھ میں بلی آتا گناہ بھی ہو جاتا ہے یہ وہ زنا ہے کرنے سے پہلی گناہ مل جاتا ہے نیت کر دیں انشاءاللہ مسجد کو آباد کرو گے پانچ عمال مسجدوں میں تعلیم کے حلقے بنائیں گے انشاءاللہ دھروں میں تعلیم کا محول بنائیں گے کہو انشاءاللہ روزانہ صبح کے مشہورے میں جڑیں گے کہو انشاءاللہ ہر دعیم نے اللہ کے راستے میں تیز دل لگائیں گے کہو انشاءاللہ دل کے تقاضے انشاءاللہ میں پورے کروں گا اللہ مجھے قبول فرمائے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر میرے عزیزوں اپنی مسجد کا گھش دوسری مسجد کا گھش پبندی کے ساتھ کریں گے بٹھائی گھٹے سے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے میں بھی تیار ہوں آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ سارے کروں گے میرے بھائی اللہ صدی اللہ کے اندر پر کا نتا فرمائے ایمان عمل بے اللہ ترکی چاہتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلی و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہم امت السلام و منکا سلام و تبارک ربنا و تعالی تیاز الجلال والاکرام اللہ کریم میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہ معاف فرما غلطیوں کو تائیو سے درگزر فرما یا اللہ بہت سارے پیارے دعا کے لئے کہنا چاہتے تھے اور کئیوں نے کہہ دیا کہ کہنا چاہتے تھے یا اللہ یا اللہ سب کی جائز ضروریات کو جائز ہارٹوں کو پورا فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گے مغفرت فرما درجات بلند فرما ماں باپ بہن بھائیم سے جدا ہوگے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اے اللہ جو بیمار ہیں اور اسپطالوں میں ہیں وہ بیماری جس کے علاج کی تشریح ہو گئی اور وہ بیماری اس کا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ ہر بیماری اسے شفاہ عطا فرما دے ہر بیماری کو ہر بیماری والی نعمت کو شفاہ والی نعمت میں تبدیل فرما دے کرزوں کی مسئیبت سے اللہ جان چھڑا دے اپنی بندگی اطاعت نصیب فرما دے اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے اے اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے اللہ تجھے گھر کی ضرورت بھی کوئی نہیں لیکن ہر گلی میں تیرے دو دو چار چار گھر ہیں جنہیں گھر کی ضرورت ہے اس گھر کے صدقے سب کو گھر عطا فرما دے جس طرح اس گھر میں سکون ہے ہر گھر میں سکون نصیب فرما دے ہمارے گھروں کی نسبت اس گھر کے ساتھ جوڑ دے ہماری مسئلوں کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دے مسئی نبی کے ساتھ جوڑ دے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک منع جن گھروں میں طلاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ کوئی گود عباد نہیں ہوئی اللہ کسی دوسری کی گود کو بھی تو آپ نے عباد فرمانا ہے اللہ کسی غریب کی بیٹی کو بچا اور اسی کی گود کو عباد فرما اس کے گھر کا سکون نصیب فرما اللہ کوئی جہیز کی وجہ سے پریشان کوئی جہیز نہ لانے کی وجہ سے پریشان اے مولا اس لانت کو ہمارے اندر سے ختم فرما دے ابے فاطمہ تزارہ کی صیرت کردار عطا فرما دے صحابہ کی زدگی آپ علیہ السلام کی تربیت کا حصہ نصیب فرما دے اے اللہ حلال روزی کی تلاش میں صبح سے لے کر شام سے نکلتے اللہ کسی حلال نصیب فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے اللہ ہمیں اولاد کا سکھ عطا فرما ہمارے بچوں کو نیک بنا عزت آفیت والی اللہ زدگی عطا فرما سعید مدنی کے سہت کے لئے دعا اللہ سہت عطا فرمائے دو ہفتے سے آنکھیں بند ہیں بی بی آمنا ان کے لئے دعا فرما دے اللہ ثانی والا سہت والا معاملہ فرمائے اللہ نبی زدگی نصیب فرمائے اے میرے اللہ جتنے اس علاقے کے اور پوری دنیا میں جان مسلمان قبرستان میں دفن ہیں سب کا عذابِ قبر معاف فرما دے ہم سب کا اللہ حشر کا معاملہ آسان فرما موت کی سختی معاف فرما اللہ چلتے پھرتے اٹھانا بے اہم شفاہ تا فرما بے اہم موت اتا فرمانا اے اللہ اے اللہ موت کے وقت اہم کو ظاہر نہ کرنا اور کسی کا محتاج نہ بنانا ایکسیڈن سے ناگہانی موت سے اچانک موت آنے سے محفوظ فرما جب موت آوے تو آخری قدم تیرے گھر کی طرف ہو آخری نماز کی بیدائی کی جماعت کے ساتھ توفیق اتا فرما بندوں کے حق ادا کرنے کی اور اپنے حق میں بندوں کے حق میں بھی آسانی فرما دے اللہ اپنے علم سے علم دے اپنے علم سے علم اتا فرما دنیا آخرت کی عزتیں دنیا آخرت کی بھلائی اتا فرما یہاں لانے کا ذریعہ بنے بھائی حسن معاویہ اور یہاں اللہ توہیدی صاحب جن کا آپ نے والہانہ اور بڑا فکر انگیزہ آپ نے بیہم سنا اور اس طرح سے ہمارے وہاں سلال ہے پنجاب کے جمعیت کے حسن معاویہ صاحب اور مولی محمد صدیق صاحب اور یہاں کے جو میز مانے کیا نامنگا بھائی راشی صاحب اور ان کی پوری جماعت اللہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے آج کے پروگرام میں دام میں درم میں سخن میں صلیہ قبول فرما لے بھائی عاشق صاحب بھائی عاشق صاحب بھائی راشی صاحب یا اللہ اولاد کے لئے دعا کہہ رہے ہیں اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما جس کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ بیٹے دے دے بیٹیاں تو اللہ بیٹیاں عطا فرما دے جو بھی دے نیک دینا عزت عبروالے دینا اللہ بچیاں جوان ہیں تو اچھے گھرانوں میں نسبت عطا فرما دے وہ گھرانے دے جہاں ماری بچیوں کی زنگی خوشحال گزرے اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما اللہ ہماری حکومتوں کے اختلاف ختم فرما کراچی سویر پوری انسانیت پر جہاں جہاں اللہ لوگ بس رہے ہیں اللہ سب کو منسکون عطا فرما کشمیر فلسطین حرمین شریفین بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ ازادی عطا فرما شہداء کی مغفرت اسیران کی رہائی اللہ کریم اللہ مگائی کا بہت ختم فرما اللہ آسانیہ آسانیہ پیدا فرما ضروریات ایشیہ اللہ ہمارے لئے آسان فرما اس کا حصول ہمارے لئے آسان فرما پانچ دعائیں جدگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر عطا فرما اپنے رستے کی شہادت کی مہت نصیب فرما یا اللہ مدینہ کا مدفن نصیب فرما رحمت والے نبی کے ہاتھوں سے ہوتے کوسر اور آپ کی شفاق کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرما ہماری نوائے قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا تصمیر علیم و تم علینا یا مولانا انکا تتواب الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلی و صحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحمہ رحمینا